آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی بی چینل حال ہی میں سویڈن میں ایک ملون شخص نے قرآن شریف کی بحرومتی کی تھی اسی کے زیمن میں آج ایڈوکیٹ اور سوشل ورکر حیات حسین حبیب نے مسجید رضیہ چھونی نادی علی بیگ میں پورا من اعتجاج کیا میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں مجید کی توہین جو بھی کرے گا وہ ہمارا دشمن طرح سے قرآن کی بحرومتی کی گئی ہے ان خاتھیوں کو فوراں گرفتار کرے عالم اسلام سے ہماری قداری سے دین مارک مرد آباد مرد آباد مرد آباد سویڈن مرد آباد دونوں کنٹریوں کی ہر اشیاء کا بائکارٹ کرے ہماری قداری شاہ عالم اسلام سے ان دونوں کنٹریز کی ہر اشیاء کا بائکارٹ کرے چلیے دیکھتے لگائی چلیے دیکھتے لگائی مرد آباد 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 عالم اسلام میں غزب دھایا ہوا ہے جس طریقے سے غصے میں عالم اسلام اس وقت ہے جو ڈینمارک اور سویڈن میں جس طرح سے خوران مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے اس کے اوپر ہم احتجاج انطور پر آج احتجاج کیے ہیں اور ہماری گزاری سے اخوام متحدہ سے کہ اس احتجاج کو درج کرتے ہوئے ان خاتیوں کو سکسے سکس ازادے اور اسلام و فوبیہ کو جس طرح سے جو ہے نا پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے اس کی روک تھام کرے اور امیڈیٹلی سارے کنٹریز اس کا بائیکارڈ کرے اور اس کے لئے آگے بڑھے عالم اسلام سے بھی ہماری گزاری سے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آگے بڑھ کر اس کے لئے احتجاج کرے اور اس کے لئے آگے بڑھے اور اس طریقے سے اپنا احتجاج درج کرے اخوام متحدہ میں کہ وہ احتجاج درج کرتے ہوئے اسلام و فوبیہ کا جو کلچر ہے وہ کلچر کو ختم کیا جائے ورنہ اس کا ریلٹ غلط ہوگا اور ان خاتیاں کو سخت سے سخت سزا دی جائے سارے عالم اسلام سے ہماری گزاری سے کہ ڈینمارک اور سویڈن ان دونوں کے ہر اشیاء کا بائیکارڈ کریں اس اشیاء کو بائیکارڈ کریں گے اور ان کی معاشیت کمزور کریں گے تو ان کے پاس جس طرح سے ہمارے لئے جو دشمنی پالی جا رہی ہے جس دشمنی بتائی جا رہی ہے اس دشمنی کو ختم کیا جائے اور ان خاتیاں کو سخت سے سخت سزا دیں یہ ہمارا مطالبہ ہے اس لئے ہم نے آج یہاں پہ احتجاج اپنا درچ کیا یہ چھونی ڈیویجن ملک پیٹ بار یہ احتجاج درچ کیا گیا مرزید رضیہ کے پاس اور ان کو ہم چاہتے ہی ہے ہمارا مقصد یہ احتجاج کرنے کا کہ ان خاتیاں کو سخت سے سخت سزا دی جائے کہ دوسروں کی ہمت نہ ہو کہ خوران مجید کی پھر سے بے حرمتی ہو حکومت ہند سے ہماری گزارش ہے کہ ان کے ساتھ ان کے رشتوں کو منخطے کرتے ہوئے ہمارا مطالبہ ہے سارے عالم اسلام کا اور سارے ہندوستانیوں کا خاص کر کے کہ ہم بھرد واسی یہ چاہتے ہیں کہ دینمارک اور سوڈن سے اپنا رشتہ منخطے کر کر ہندوستان اپنی ثابت قدمی کی بشال دے اور یہ بتائے کہ ہم یہاں سے جو احتجاج درچ کر رہے ہیں اس کو کیفے کردار تک پہنچائے